شیری مزاری کے حوالے سے ریمارکس پر معافی مانگ لی ہے میرے بیان سے اگر کسی کی دلازاری ہوئی تو معافی مانگتا ہوں خواجہ آصف نے سپیکر سے تحریری طور پر یہ معافی مانگی ہے شیری مزاری نے خواجہ آصف کا معافی نامہ مسترد کر دیا ہے خواجہ آصف ایوان میں آ کر معافی مانگیں یہ کہنا ہے شیری مزاری کا خواجہ آصف کے بیان پر خواتین کا احتجاد یہ خواجہ آصف کا دربار نہیں خود آ کر معافی مانگیں یہ کہنا ہے شازیہ مری کا خواتین پارلیمنٹیرین بھی برہم دکھائی دے رہی ہیں خوادہ عاصف پر ان کے ریمارکس پر ان کا یہ کہنا ہے کہ خوادہ عاصف اس قسم کی غیر پارلیمانی اور نازیبہ گفتگو پارلیمان میں آ کر نہیں کر سکتے ہیں خوادہ عاصف نے شینی مزاری کے لیے نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا تھا کل کے قومی اسیملی کے ادلاس میں جس پر شینی مزاری اور دیگر پارلیمنٹیرین خواتین کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ان سے معافی مانگی جائے تاہم خوادہ عاصف نے معافی طلب کی ہے اور معافی نامہ انہوں نے سپیکر قومی اسیملی سردار آیاز صادق کو جمع کرا دیا ہے دبکہ شینی مزاری کا یہ کہنا ہے کہ وہ خود ایوان میں آ کر معافی مانگیں امتیاز چکتا ہی وقت میں اس کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہے امتیاز شیرنگ کے لیے تلخ جملہ استعمال کیا کل خوادہ عاصف نے آج تحریری طور پر معافی نامہ جمع کروایا ہے سپیکر کو لیکن شیری مزاری نے یہ معافی نامہ مسترد کر دیا ہے اب کیا باقاعدہ معافی مانگیں گے ایوان میں خوادہ عاصف جی آج خوادہ عاصف نے ایک تحریری معافی نامہ جو ہے وہ سپیکر کے ثروع ایوان میں بھیجا تھا اور سپیکر قومی اسمبلی نے یہ خط جو ہے وہ پڑھ کے سنایا تھا جس پر یہ شیری مزاری کا کہنا ہے کہ ہم یہ معافی نامہ جو ہے اس کو قبول نہیں کریں گے خوادہ عاصف جو ہے وہ خود آج کر ایوان میں معافی مانگیں لیکن ابھی تک خوادہ عاصف جو ہے وہ ایوان میں نہیں پہنچے اور نہ ہی معافی نامہ جو ہے وہ قبول کیا گیا ہے اس کے علاوہ جو خوادین کاکس ہیں قومی اسمبلی کی انہوں نے ایک بارہ بجے آج ایک اجلاس طلب کیا ہے اور اس اجلاس کی جو صدارت ہیں وہ مسلم لیگ نون کی رکنے قومی اسمبلی شاہستہ پرویز کریں گی اور اس میں تمام جو سیاسی پارٹیاں ہیں قومی اسمبلی کی اس میں شرکت کریں گی اور اس میں لاحای عمل تیار کیا جائے گا کہ آئندہ کوئی بھی جو مرد قومی اسمبلی کے ارکان ہیں وہ خوادین پر کسی قسم کے جملے نہ کریں اور اس کے علاوہ آج جو قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے شاہم محمود کریشی انہوں نے بھی اپنے بیان میں کہا ہے کہ خواجہ آسف نے جو ہے وہ بہت غلط قسم کے الفاظ استعمال کیے اور سپیکر قومی اسمبلی کو فوری طور پر اس میں انٹرپ کرنے کے اس معاملے کو رفت دفع کرنا چاہیے پیپلز پارٹی کی جو رکنے قومی اسمبلی شازیہ مری ہیں انہوں نے بھی آج اپنے بیان میں کہا ہے کہ خواجہ آسف نے انتہائی نازیبہ الفاظ کا استعمال کیا خواتین کے حوالے سے جو انہیں زیب نہیں دیتا ان کا تحریری معافی نامہ جو ہے وہ ان کی غیر موجودتی میں قبول نہیں کیا جائے گا خواجہ آسف خود ایوان کے فلور پر آ کر موجود ہوں اور یہاں آ کر معافی مانگے جئے شکریہ اپ ڈیٹ کرنے کا امتیاز چکتا ہے خواجہ آسف کا معافی نامہ قبول نہیں کیا ہے شیری مزاری نے انہوں نے اس معافی نامے کا مسترد کر دیا ہے اور شیری مزاری کا یہ کہنا ہے کہ ایوان میں بھرے ایوان میں خواجہ آسف نے یہ جملہ کہا بھرے ایوان میں خواجہ آسف نے بدتمیزی کی نازیبہ گفتگو کی اور تحریری معافی نامہ پیش کر رہے ہیں یہ تحریری معافی نامہ کافی نہیں ہے اسے قبول نہیں کیا جائے گا بھرے ایوان میں آ کر معافی طلب کریں اس پر سوچا جائے گا شینی مزاری برہم دکھائی دے رہی ہیں تحال قادر آصف پر اور قادر آصف کا یہ کہنا تھا کہ اگر میرے بیان سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے اگر میری بات سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو میں اس پر معافی طلب کرتا ہوں یہ ایک تحریری معافی نامہ ہے جو قادر آصف نے سپیکر قومی اسیملی کے پاس جمع کرا دیا ہے تاہم شینی مزاری نے اسے مسترد کر دیا ہے صرف شینی مزاری ہی برہم دکھائی نہیں دیتی ایون مسلمی نواز کی امین شاہستہ پرویز مارک نے خواتین پارلیمنٹیرینز کا ایک ازلاس بلا رکھا ہے اور تمام پارٹیز کی خواتین کو اس میں دعوت دی ہے کہ وہ اس ازلاس میں شرکت کریں اور آئندہ کا لاحامل تیار کیا جائے گا کل وفاقی وزر دفاع اور پانی و بجلی خواجہ آصف کے جانب سے انتہائی نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور جب وہ اپنے موقع جب انہیں دیا گیا سپیکر قومی اسیملی سردار آیا صادق کے جانب سے تو انہوں نے گفتگو کے دوران شیری مزاری کے لیے ٹریکٹر ٹرولی کا لفظ استعمال کیا تھا اور اس کے بعد عابد شیر علی آنٹی کہہ کر مخاطب کرتے رہے شیری مزاری کو جس پر خواتین راکین پارلیمنٹ نے شدید احتجاز کیا اور خصوصا پاکستان ٹیپرز پارٹی کی رہنما شیری مزاری نے بھی اپنا احتجاز ریکارڈ کروایا سپیکر قومی اسیملی سردار آیا صادق نے یہ الفاظ تو کارروائی سے حضب کروا لیے تھے لیکن سپیکر کی جانب سے بھی کچھ ہمیں کارروائی کا سامنا نہیں دیکھنے کو ملا کیونکہ سپیکر قومی اسیملی بھی اپوزیشن راکین پر ہی چڑھائی کرتے نظر آ رہے تھے بجائے کہ وہ اپنے جو ان کے وزیر دفاع ہیں خواجہ صرف ان کو کچھ سمجھاتے ان کی کچھ سرزنش کرتے سپیکر قومی اسیملی نے اپنا جو غصہ ہے وہ اپوزیشن پر ہی نکالا اور خصوصا جن کے لیے نازیبہ لفظ استعمال کیا گیا تھا شیری مزاری سپیکر قومی اسیملی انہی کو ڈانٹتے نظر آئے لیکن خواج آصف کے حوالے سے سپیکر قومی اسیملی سردار آیا صادق نے بھی کوئی سرزنش نہیں کی ان کو کچھ ڈانٹ نہیں پلائی یہی وجہ ہے کہ مطالبہ کیا گیا اپوزیشن کی جانب سے اور خصوصا خواتین سیاستدانوں کے جانب سے پاکستان ٹیپاس پارٹی کی رہنماش شازیاں مری کے جانب سے شرمیلا فاروقی اور دیگر خواتین رہنماؤں کے جانب سے گو کہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے تھا لیکن اس معاملے پر تمام خواتین پارلیمنٹیرینز اکٹھی نظر آئیں تھی متفق نظر آئیں تھی ایک چیز پر کہ خواجہ آصف کے الفاظ قابل مضمت ہیں جس طرح سے خواجہ آصف نے نازیبہ الفاظ استعمال کی ایک خاتون پارلیمنٹیرین کے حوالے سے جو کہ ڈاکٹر ہیں جو کہ پروفیسر ہیں اور ایک اپنا پروفائل رکھتی ہیں ڈاکٹر شیری مزاری ان کے حوالے سے ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کرنے پر تبام خواتین جو کہ اراکین پارلیمنٹ ہیں انہوں نے اپنے شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آج مسلم اگنون کی رہنماء مسلم اگنون کی ایمینے شاہستہ پرویز ملک نے ایک خواتین پر مشتمل ازلاس بھی طلب کیا ہے اور اس ازلاس میں بات کی جائے گی کہ خواتین آئندہ کلائے عمل کس طرح سے مرتب کریں گے خواتین کے ساتھ نازیبہ گفتگو برداشت نہیں کی جائے گی خواتین پارلیمنٹیرینز کا ایک خاصا سٹرونگ رییکشن سامنے آ رہا ہے اس گفتگو کے بعد اور کل کی ہونے والی اس کاروائی کے بعد کل خواتی آصف نے قومی اسیملی میں شیری مزاری کو ٹریکٹر ٹرولی کہہ کر مخاطب کیا ساتھ ساتھ انہوں نے انہیں بلند آواز سے چیخنے والی عورت بھی قرار دیا جس پر شیری مزاری برہم دکھائی دیں اور ساتھ ساتھ دیگر پارلیمنٹیرینز اور خواتین بھی دکھائی دیں برہم خواتی آصف پر اور ان کا یہ کہنا تھا کہ خواتی آصف کو اس قسم کی نازیبہ گفتگو خواتین پارلیمنٹیرینز کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے ہے خواتین پارلیمنٹیرینز نالا ہیں مردوں سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ مرد حضار نازیبہ گفتگو کرتے ہیں اور غیر پارلیمنٹیرینز زبان کا استعمال کرتے ہیں جب وہ خواتین سے بات کرتے ہیں تو ایوان کے میار کا اور ایوان کے تقدس کا خیال نہیں کیا جاتا ہے ایوان میں آ کر اس قسم کی گفتگو زیب نہیں دیتی ہے تاہم خوات عاصف نے کل کی کاراوائی میں جو گفتگو کی جو نازیبہ الفاز استعمال کیے اس پر آج انہوں نے ایک تحریری معافی نامہ جمع کروایا ہے سپیکر قومی اسیملی کے پاس گفتگو سے کسی کی دلازاری ہوئی ہے تو اس پر میں معافی طلب کرتا ہوں جس پر شینی مزاری نے ان کا یہ معافی نامہ مسترد کر دیا ہے اور شینی مزاری کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس قسم کے معافی نامے کو قبول نہیں کریں گے بھرے ایوان میں بتمیزی کی گئی ہے نازیبہ گفتگو کی گئی ہے بھرے ایوان میں ہی آ کر معافی مانگی جائے وفاقی وزر دفاع خواجہ عاصف نے کل نازیبہ الفاظ استعمال کیا تھا لیکن کل سپیکر قومی اسیملی سردار ایاز صادق کے کردار کو بھی تنقید کا نشانہ بنا گیا اوپولیشن کی جانب سے جب سردار ایاز صادق نے اوپولیشن رہنماؤں پر ہی تنقید کی وجہ کے خواجہ صرف پر کچھ سرزنش کرتے سپیکر قومی اسیملی لیکن شاید سپیکر صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا انہوں نے وفاقی وزر دفاع کو تو کچھ نہیں کہا لیکن شیری مزاری کو ڈانٹ اپڈ ضرور کرتے رہے سپیکر قومی اسیم